بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear Student اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے Deletion Anomaly کی Deletion Anomaly کیا ہوتی ہے اور کیا problem create کرتی ہے جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ Deletion Anomaly ایک ایسی problem ہے جو کہ ہمیں کسی record کو delete کرنے سے منع کرتی ہے منع کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم اگر record کو delete کریں تو ہمارا کچھ اور relevant data remove ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ اس table پہ آپ غور کیجئے وہی table ہے جو ہم پریویس ویڈیو میں insertion anomaly میں بھی discuss کر چکے let's say کہ اس میں جو student S30 ہے جو کہ last میں آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس نے ایک specific course adopt کیا وہ math کا اگر یہ assume کر لیا جائے کہ ہمارے پاس اس ایک particular student کے علاوہ اور کسی student نے بھی math کے subject کو adopt نہیں کیا math کے course کو اس نے adopt نہیں کیا تو اب ہمارے پاس deletion anomaly exist کر رہی ہے اس structure کے اندر کیوں student چلا گیا S30 کا course complete ہو گیا now he has left the institute اب ہمیں اس کا record delete کرنا ہے ہم اس کا نام یہاں سے ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے ایسا کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ اگر اس record کو ہم نے delete کیا تو دیکھئے math کی detail math کا course name math کا course number یہ دونوں چیزیں جو کہ ہمارے پاس exist کرنی چاہیے یہ دونوں چیزیں بھی ہمارے پاس سے ختم ہو جائیں گی کیونکہ ہاں ایک ہی student ہے جس نے یہ course adopt کیا ہوئے اور کسی بھی student نے یہ course adopt نہیں کیا ہوئے تو ایسا scenario جب create ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ deletion anomaly exist کر رہی ہے اور پھر میں اس بات پر بار بار emphasize کر رہا ہوں کہ anomaly کسی بھی قسم کی ہو وہ basically آپ کے database کے structure کی problem ہوتی ہے جب آپ poorly design کرتے ہیں database کو آپ entities کی identification properly نہیں کرتے یا entities کے مطابق کتنا relations آپ کو create کرنے ہیں جب آپ یہ properly decide نہیں کر پاتے تو اس طرح کی problem آپ کے سامنے آتے ہیں لیکن ہم جب مختلف forms of normalizations apply کرتے چلے جاتے ہیں تو one by one یہ تمام anomalies بھی remove ہوتے چلے جاتے ہیں تو hopefully آپ کو یہ concept clear ہو چکا ہوگا کہ deletion anomaly ایک ایسی problem ہے جو اس وجہ سے create ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی ایک record کو delete کریں تو اس record کے delete ہونے سے ہمارے پاس کچھ ایسا data بھی delete ہو جائے گا جسے ہم delete نہیں کرنا چاہے ہیں